سلام علیکم ہر جمعہ مانگو اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے وہ تمہارا اور میرا ہی مالک نہیں بلکہ ساری مخلوق کا مالک ہے ہمارا ایک دوسری کے لئے دعا مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے سنائے دعایں تقدیر بدل دیتی ہے تو آپ سب میرے لئے دعا مانگنا میں آپ سب کے لئے دعا مانگوں گا اللہ ہم سب کو صحت دے تندرستی دے ہمارے ماباب کے گناہوں کو ماف کرے اور ہم سب کو کامیاب کرے کمنٹ کرو آمین پشتا آ رہی ہوں میں تم سے شادی کر کے پشتا تو میں رہا ہوں تم سے شادی کر کے تمہیں پتا بھی ہے کسی دور دور سے رشتی آتے تھے میرے لئے ہاں دور دور سے تو آ نہیں تھے کیونکہ پاس والوں کو تو تمہیں ہی حرکتوں کا پہلے سی پتا ہوگا السلام علیکم ایویون ویل کیا آپ چھانتے ہیں کہ جب میہ بیوی کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے روٹ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ فوراں سلا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے گلے مل لیتے ہیں آپ کو پتا ہے اللہ پاک کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں اور اس سلا کو ٹھیک کرنے کا جو بدلہ ہے وہ ایسے دیتے ہیں کہ میہ بیوی کے پچھلے جو کچھ بھی گناہ ہے اللہ اسے ماف کر دیتا ہے کتنی خوبصورت بات ہے نا میہ بیوی کی جو محبت ہے نا وہ ہے ہی ایسی اللہ نے قرآن میں بھی قسم جو کھائی ہے جو اس محبت کی کھائی ہے دنیاوی محبت کی وہ میہ بیوی کی کھائی ہے جنت میں کسے ساتھ رکھا ہے اللہ نے میہ بیوی کے رشتے کو ساتھ رکھا ہے تو میہ بیوی ایک بہت بہت اہم رشتہ ہے بس ہم کوشش کریں کہ اس کی اہمیت جانے ایک دوسرے کے ساتھ چلے گلتیاں ہوتی ہیں اسے ماف کرے صلاح کرے ایک دوسرے کے دل میں اپنی محبت دالے اپنی عظمت دالے اور خوشی سے رہے اسلام علیکم تم ہمیشہ ایسے ہی رہوگے نا ہمیشہ اور تمہارا سارا دھیان مجھ پر ہی ہونا چاہیے مجھے کبھی دھوکہ مت دینا کبھی نہیں یہاں تو تم یہاں تو پھر کوئی بھی نہیں اس دنیا میں خوش نصیب بھو نہیں ہے جس کے پاس دن دولت شورت بنگلہ موٹر کار بے شمار ہے خوش نصیب تو وہ شخص ہے میرا بھائی جس کے سر پہ خودا کا ہاتھ سچے یار اور ماں باپ کا پیار ہے ہاں میری جان ہر وقت گسا ہر وقت گسا میں پریشان آگئیوں تمہاری اس گسے سے تو مطلب ڈیک اپ سوچنا بھی مات گھر والوں تو چھپکے ایک بیڈیو بنائی تھی پانک پندرہ لائک آئے تھے اس پہ میرا برتے دے آ رہا ہے دوستوں تو پلیز مجھے دل انگفٹ کریں اوے ہوئے میری جان کیا بات ہے موہ موہ